بسم اللہ الرحمن الرحیم پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک چھوٹے سے ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا بادشاہ بہت ہی عیش پرست انسان تھا اس بادشاہ کی ایک خوبصورت اور حسین و جمیل بیٹی تھی ملکہ بادشاہ سلامت کو عیش پرستی سے بہت روکتی تھی لیکن بادشاہ سلامت کسی کی ایک نہ سنتا اس عیش پرست بادشاہ نے اپنے ملک میں ایک قانون بنایا ہوا تھا کہ جو بھی خوبصورت لڑکی زنا کرتے ہوئے پکڑی جاتی تو زنا کرنے والے لڑکے کو سنگسار کر دیا جاتا جبکہ اس لڑکی کے ساتھ بادشاہ سلامت ساری رات زنا کرنے کے بعد صبح اس کو پورے گاؤں میں ننگا گماتا اس بادشاہ سلامت سے تمام لوگ بہت خوف کھاتے تھے کہ گلتی انسان سے ہوتی ہے اور گناہ بھی انسان سے ہوتا ہے لیکن اس کی سزا بھی ہمیں اسلام کے مطابق دینی چاہیے نہ کہ اس لڑکی کو ننگا کر کے پورے گاؤں میں گماتا جانا چاہیے اور اس کی عزت کو تار تار کیا جائے بادشاہ سلامت ہر وقت اس تاک میں رہتا کہ کوئی لڑکی زنا کرتے ہوئے پکڑی جائے اور میں اس سے زنا کر کے اس کو پورے گاؤں میں ننگا گماؤں یہ سب کچھ دیکھ کر بادشاہ کا ایک وزیر بہت تانگا آ گیا تھا اور وہ ہر وقت بادشاہ سلامت کو نیک مشورے دیتا لیکن بادشاہ سلامت اس کی ایک بھی نہ سنتا تھا ایک دفعہ وہ عیش پرست بادشاہ ایک گاؤں سے گزرا تو اسے ایک بزرگ کی بیٹی بہت پساندہ آ گئی اور اس پر پہلی ہی نظر میں فدا ہو گیا اس عیش پرست بادشاہ نے سوچا کہ اس لڑکی کے ساتھ کیسے زنا کیا جائے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بادشاہ سلامت نے اپنے محل کے ایک سپاہی کو ایک منصوبے کے تحت بیجا اور کہا کہ گاؤں کی اس خوبصورت لڑکی کو اٹھا کر ایک گار میں لے جاؤ اور تم اس کے ساتھ زنا کرنا اور ادھر سے میرے سپاہی تمہیں رنگے ہاتھ پکڑ لیں گے میں دکھاوے کے لئے تمہیں تھوڑی سزا دے کر اپنے ملک سے انام و اکرام دے کر رخصت کر دوں گا اور اس لڑکی سے اپنی زنا کرنے کی خواہش پوری کر لوں گا وہ سپاہی محل سے نکل پڑا اور اس کی بیٹی کو رات کو اگوا کر کے ایک گار میں لے گیا اور اس کے ساتھ زنا کرنے لگا وہ زنا کر رہا تھا کہ بادشاہ کے سپاہی پہنچ گئے اور انہوں نے پکڑ کر اس لڑکی کو بادشاہ سلامت کے سامنے پیچ کیا بادشاہ سلامت معمول کے مطابق ساری رات اس لڑکی سے زنا کرتا رہا اور پھر اس کو ننگا کر کے پورے گاؤں میں گمائیا وہ بزرگ اور اس کی بیٹی نے خودکشی کر لی یہ سب دیکھ کر وزیر کو بہت غصہ آیا اور اس نے اس بادشاہ کو سبق سکھانے کا ٹھان لیا چند دن سوچنے کے بعد وزیر بادشاہ سلامت کی بیٹی کو اگوا کر کے اس گار میں لے گیا اور اس کے ساتھ زنا کرنا شروع کر دیا جب بادشاہ کے سپاہیوں نے بادشاہ کو خبر دی کہ بادشاہ سلامت شہزادی آپ کے وزیر کے ساتھ زنا کرتے ہوئے پکڑی گئی ہے جیسے ہی بادشاہ نے سنا کہ میری بیٹی وزیر کے ساتھ زنا کرتے ہوئے پکڑی گئی تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی کیونکہ اب وہ اپنا قنون اپنی بیٹی پر لاغو نہ کرتا تو ریایہ اسے بدزن ہو جاتی اور اس کی سلطنت خطرے میں پڑ جاتی یہ سوچ کر بادشاہ سلامت بہت پریشان ہوا کہ اب میں کیا کروں گا انہی سوچوں میں گم تھا کہ اس کے سپاہی وزیر کو پکڑ کر اور شہزادی کو لے کر محل میں حاضر ہوئے جیسے ہی وزیر محل میں داخل ہوا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ تم مجھے سنگ سار کر دو اور اپنی بیٹی کے ساتھ ساری رات زنا کرو اور اس کے بعد اس کو صبح گاؤں میں ننگا گما دو کیونکہ تمہارا قنون سب کے لئے برابر ہے اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تمہیں اپنی سلطنت کو کھونا پڑے گا یہ سب سن کر بادشاہ بہت پریشان ہوا کیونکہ ایک طرف اس کی بیٹی تھی جبکہ دوسری طرف اس کی سلطنت تھی جب یہ خبر پورے ملک میں پھیل گئی تو تمام رعایہ محل میں جمع ہو گئی بادشاہ سوچ رہا تھا کہ اپنی بیٹی کو بچاؤں یا اپنی سلطنت لیکن اس بدبخت بادشاہ نے اپنی سلطنت کو ترجیح دی اور اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کرنے کے لئے تیار ہو گیا معمول کے مطابق شہزادی کو تیار کیا گیا اور جیسے ہی بدبخت بادشاہ کمرے کے اندر داخل ہوا تو بادشاہ کی بیٹی اس کے سامنے ننگی موجود تھی بادشاہ سلامت کے دل کی دڑکن تیز ہو گئی اور اس کی سانسیں رکنے لگیں اب وہ جیسے ہی اپنی بیٹی کے قریب جا رہا تھا تو اس کے دل کی دڑکن تیز ہو رہی تھی اب بادشاہ کو معلوم ہو گیا کہ میرا ہی قانون مجھ پر باری پڑ گیا اگر میں مجبور والدین کی بیٹیوں پر یہ قانون لاغو نہ کرتا تو شاید آج یہ سب کچھ میرے ساتھ نہ ہوتا اب اس کے پیر کام پر رہے تھے اور وہ سوچ رہا تھا کہ اگر میں نے اپنی بیٹی کے ساتھ زنا نہ کیا تو میری عمر بر کی محنت سے حاصل کی گئی سلطنت چند ہی لمحوں میں میرے ہاتھوں سے چلی جائے گی اب جیسے ہی وہ شہزادی کے بہت قریب گیا تو اس وقت زمین پر گرا اور وہیں مر کر دیر ہو گیا تھوڑی دیر بعد وزیر اس بادشاہ کو گسیڑتا ہوا باہر تمام رایہ کے سامنے لے آیا اور ان سے کہا کہ اگر میں نے بادشاہ کی بیٹی کے ساتھ زنا کر کے غلط کیا ہے تو میں سنگسار ہونے کے لیے تیار ہوں یہ سب سننے کے بعد رایہ اس سے بڑی متاثر ہوئی کہ جو بادشاہ اتنے سالوں سے لڑکیوں کی عزت کے ساتھ کھیلتا رہا تو اس کا انجام اس وزیر نے دکھا دیا اس کے بعد پھر بادشاہ کی بیٹی کی شادی اس وزیر سے کر دی گئی اور پھر اس کے بعد وزیر کو نیا بادشاہ مقرر کر دیا گیا اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل علمی روم کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ